گوپی گیت کے طرف بڑھتے ہیں گوپی فریم کی دوجہ دوجہ ہے گوپی پریم کی دوجہ ہے زین کو باہر رہے ہیں کیوں اپنے بس گوپی فریم کی دوجہ ہے گوپی فریم کی دوجہ ہے موسیقی موسیقی گوپی فریم کی دوجہ ہے گوپی فریم کی دوجہ ہے موسیقی 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 کہاں بھائیو پتر کول جائے میں جو ہر سے نا آئے کوئی پھول نہ دوس پر مانند جو ہر سے نا آئے کہاں بھائیو پھول نہ دوس پر مانند جو ہر سے نا آئے ہیں پر مانند جو دوجہ کے روپ میں گوپیوں کو اسمرن کر رہے ہیں شک مونی وید اویاد ستیادی نے ان کو گایا ہے بکھانا ہے ان کی پرشنسہ کری ہے ادھو جی نے ساکھ شاک درشن کیے اور بکتی اسے اوٹ پروت ہو گئے ہیں اسے ہی سادھارن بیشنوں کو آچاری چرن نے کرپا کر کے گوپیوں کے دوارا جو سیوہ کی گئی ہے سیوہ ریت برج جن کی ان کے اس نے ہاتمک پرنالی کا سے جو راگ بھوک سیوہ کا پرکار ہے ان کی بھاونہ کو رکھتے ہوئے اس اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمارے ہمارا وہ سیوہ کرم ریتیو انوسار تھنڈ میں پرو کو گرم وستو آئے گرمی میں شیطل وستو آئے اسے ہی وستر شنگار اور بھوگ اتیادی میں پرکار بھید بھگوست سکھ کا ویچار کر کے پرنالکہ کے انسار صدق کیے گئے برہمن کل میں اتمن ہونے سے کیا ہوتا ہے جب بھکتی نہیں ہے جب پربو کی سیوہ نہیں ہے سیوہ کے بین ہم ایسے ہیں جیسے پریت گھومتا ہے سوردازی نے گایا ہے دردر بھٹکتے ہیں ایسے ہم کشتی جو جن کی اتمنی بھگوان کے وامنگ سے ہوئی ہے ان کا پرم کرتب بھگوست سیوہ کرنا ہے بھگوست سیوہ یدیوے نہیں کر پاتے ہیں تو ان کی استطیق بھی اسی پرکار کی ہو رہی من میں تاپ نہیں من میں کلیش نہیں تو یہ گوپی کا اس پرکار کی علوک ورہ کی عوستہ میں بھائی انسندھان کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے کبھی مشر عوستہ ہو جاتی ہے تو یہ مشر عوستہ کے سمیں وبرم عوستہ میں آپ اس پرکار کا گنگان گا رہی ہیں گوپی گیت کے روپ میں شیمت بھاگوٹ نے اس کا ورنن کیا گیا ہے گوپی گیت گنیش شلوکوں کا ہے گنیش شلوکوں میں انہی پوروہ اور انہی پوروہ ایسے دو گوپیوں کے بھید ہمارے یہاں اس پرشت روپے بتائیں انہی پوروہ شوطی روپہ گوپیاں ہیں شوطی کا اوتار ہیں انہی پوروہ رشی روپہ ہیں جو کل ہم نے پرسنگ سونا تھا ڈنڈکا رننے کے سولہ ہجار رشیوں کا اس روپ میں بے پرکٹ ہوئی ہے دونوں کے انہی پوروہ ارثار جن کا بھی وہاں ہو چکا ہے پرنطو ان میں بھی ان کے جو دےہ سمبندی پتی ہیں گوپ ہیں اس میں بھی اس پرکار کی بھاونا مات رہے کہ یہ گوپی کا ہماری پتنیاں ہیں پرنطو واسطوں میں یہ گوپی کا آتما روپ سے پربوہ شی کرشن کے علوکک سوروپا نمد کو پرابط کرنے کے لئے ہی آئی ہیں اور وہی ان کے علوکک پتی روپ میں ردیمان کیول گوپوں کو اس پرکار کا آبھاک ہے یہ یہاں پر پوروہ جان دینا چاہیے انہم نے پوروہ جن کا بھی وہاں نہیں ہوا ہے اور وہ پربو کو مادوری بھاو سے سمرن کرتی ہیں ان کی سیوا میں لگی رہتی ہیں ان کی سیوا کو دیکھ کے اندرائی جی نے انہیں اپنی آہی رکھا کہیں جانے نہیں دیا تو یہ دو پرکار کی گوپیاں بتائی گئی ہیں ہمارے یہاں ان کے 19 لوگ ہیں 10 لوگ انہی پوروہ گوپیوں کے ہیں اور 9 لوگ انہی پوروہ گوپیوں ہوتے ہیں پیسے ہی دوسرا بھاگ آچارے چرنے ایسا بتاتے ہیں کہ کماری کا اکنی کماری کا رشی روپہ جسے ہم کہیں اتوہ پروڑھا اتوہ جسے شروطی روپہ کہیں انہی پوروہ کہیں ان دونوں کے 9 لو شلوک 18 شلوک کس پرکار ہیں اور ایک شلوک نرگن بکت کا ہے نرگن گوپی کا ہے اس پرکار سے یہاں پر ورنن کیا گیا ہے اس کے ویبھاگ پر ہم درشتی پاک جرہ کرتے ہیں پرثم جو شلوک ہے اس میں گن کے حساب سے گوپی کاوں کو الگ الگ روپ میں بتلایا گیا ہے کل ہماری چرچہ ہوئی تھی کہ پربو کی لیلہ کے لیے گوپی کاوں نے گن دھرن کر رکھے ہیں الگ الگ بستو کی آور شکتہ جسے ہمیں ہوتی ہے پربو کی لیلہ میں الگ الگ گن سے الگ الگ آنند پربو پرابت کرتے ہیں ان کی ورکتیوں کو وہیں نہ رکھ کر اس کا آنند پرابت کرنے کے لیے ان کو اسی روپ میں سوروپ آنند دینے کے لیے پربو کی یہ لیلہ ہے تو پرثم شلوک ساتھوک راجسی گوپی کا ہے جو تیر ساتھوک تامسی گوپی جو انی پوروہ پرثم چار شلوک چار شلوک جو انی پوروہ کے ہیں اس کے انترگر کیے ویبھاگ ہے ساتھوک ساتھوکی چوتھا شلوک نرگن گوپی کاؤں کا ہے پھر انی پوروہ گوپی کاؤں کا کرم پرارمب ہوتا ہے اس میں بھی ساتھوک ساتھوکی ساتھوک تامسی ساتھوک راجسی اس پرکار کے بھاو ان کے ہیں نرگنطا کا بھاو پیون میں بدیمان ہے آٹھوک انی پوروہ انی پوروہ میں نرگنطا کا بھاو لیے ہوئے تک پشچار تین اور شلوکوں کے مادیم سے انی پوروہ گوپی کاؤں نے ہی اپنی پرارثنا اپنی منورت اس گیت کے مادیم سے پربو کے سمک رکھے ہیں اس کے بعد میں انی پوروہ جو گوپی کاؤں ہیں شتی روپہ جو گوپی کاؤں ہیں باروے شلوک سے لے کر ستروے شلوک تک انہوں نے اپنے بھاووں کو پربو کے سامنے رکھا ہے اس کا ورنن آتا ہے اٹھاروے تتھا انیس وہا جو شلوک اس گوپی کی اتقا ہے اس میں پنش آنن یا پوروہ رشی روپہ گوپی کاؤں کا دورنن بطلائے گیا ہے دارثنا بطلائے گئی ہے اس پرکار گنیش لوکوں میں دونوں پرکار کے نو وید جو بھکت ہیں نرگون سہیت دش وید جو ہیں ان کا گوپی کا گیت کا پرثم شلوک کا ہم آج پاٹ کریں گے اور ترپسچات اس کا ورنن دیکھیں گے جایتی تیدھکم جنمن آبھرج شایت اندیرہ شاشوا دترہی دھائیت دھائیت درش شتان دیکھ شتاب کار تو ایدھ تاس و تو آن و چن ب تے یہ گوپی گیت میں جس پرکار ویرہ سے انمت تک گوپی آئے کبھی تو آپس میں بارک کرتی ہے اور تھا اپنے مند سے خود ہی بات کر رہی کبھی ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ چبو ساکشا جہیں جیبرشن کر رہے ہیں گوپی کا انجواب دے رہی ہیں تو ایسی ان کی مند کی عوستہ کے کارن سے ان کو دونوں پرکار کا بھرم جو وہ وہ ہو رہا یہاں پر جہتی تیر دکم جن منہ برج اس کے مادیم سے برج کی جہ ہے شبہ ہے ادھیک بھگوان کے جن مصر جن مادیم سے برج کا مہات برج کی شوبہ برج کی جے آدھیک ہو گئی یہ ورنند کیا گئے جیتی پد یہاں پریوکت آیا ہے جیتی شبد کا تاتپر یہ ہوتا ہے جیتی گرنت کا پرارمب کرنے سے پورو یا پرارمب میں منگلہ چرن کرنا آوشک ہوتا ہے منگلہ چرن کے دو کارے ہوتے ہیں ایک تو جو بھی پرتیبند آ رہے ہوں ان پرتیبند کو دور کیا جائے دوسرا جو پھل کی اچھا ہو وہ پھل پراکت ہو جائے ابھی پھل پراکت ہو جہاں پربو شکرشن ودیمان ہیں ان کی لیلہ ودیمان ہیں وہاں منگلہ چرن کے روپ میں جیتی پد کا یہاں پر گوپی کاؤں نے شروعات کی ہے جس پرکار شکر گسائن جی نے ورنن کیا ہے منگلم پربو مدور ہیں ادھرم مدور پربو آنند مئے ہیں پورنا نند مئے ہیں ان کے درشن کرنے ماتر سے سبھی امانگل دور ہو جاتے اور سبھی ابشت فل راپ تو ہو جاتے اس لیے یہاں پر جیتی پد سے منگل آچرن کا روپ لیا جیا ہے گوپی مد ہے کہ ہم دنیا کی سبھی اس تریوں سے شریعت ہیں مان ہے کہ پربو ہم سے پرارتنا کریں جب ہم رسکہ دان کریں گی اس آمن میں جو ان کے آگیا ہے یہ پربو روپی بجنانند روپی سوروبانند روپی فل کی پرابطی میں پرتی بند پیدا کرتے باد پیدا کرتے جیسے ہمیں کہیں گنتبی پر جانا ہو جہاں پوچھنا ہم کو بہت آورشک ہو گاڑی میں ہم جانے ہیں بیج میں پکتھر اتوا پیڑ کے ماد جم سے بیج میں ہم نہیں جا پاتے بیج میں ٹک جاتے اسے ہی یہ پرتی بند ہیں ابیمان پربو کو پریہ نہیں ہے جہا ابیمان ہوتا ہے پربو اس کا کھنڈن کرنے کے لیے پد آتے ہیں تو یہاں پر بھی یہ جو پرتی بند ہے یہ جیتی پت سے دور ہوتا ہے دور ہو جائے گا اس پرکار کے یہاں پر پریقل پناہ کی گئی بیرہ بیرہ کی امتیم عوستہ ہے مرن مرتی اپرابت ہو ہو جانا ابھی لاشا ہوتی ہے من میں ویرہ میں چنتہ ہوتی ہے علمات ہو جاتا ہے ویادی ہو جاتی ہے انتیم موستہ مرن تکا جاتی ہے مرشا تک ٹھیک ہے پر مرن ہو جائے تو کیسے بگور فل پرابت ہوگا یہ چنتہ بھی من میں ہے تو گوپیوں کے پران یہ بچے رہیں تاکہ پل پرابت میں ان کو کوئی بھی پرتی بن نہیں آوے ویرہ کے مادیم سے جل نہیں جائے ان کا مرن نہیں ہو جائے اس کا بھی بود جائی تی پد ہم کو کرا رہا جائی شبد کے مادیم سے اس پد کے مادیم سے یہ بھی بتایا ہے کہ پرابو بکتوں کے ادھین ہیں جیسے بکتوں کا ابھیش ٹفل بکتوں کو جو چاہیے وہ بھجنانند ہوتا ہے پرابو کے علاوہ بکت کچھ نہیں چاہتا گوپی کاؤں کو انیک بید پرلوبن کبھی دیے بھی گئے ہوں تو بھی وہ یہی کہتی کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے سوارگ کا سوک نہیں چاہیے دوسرے کسی پرکار کا موکش نہیں چاہیے پرانتو ایک موکش کرشن کی پرابطی موکش کرشن سچے دروہم سروپ آنند کانو سو سو سنتر بکتری کے مادیم سے وہی ہم چاہیے وہی ہم پرم فل ہے اور کوئی بھی ہم پرم فل نہیں تو یہاں پر بھی اس پد کے مادیم سے یہ بتایا گیا جیتی پد کے مادیم سے بھگوان کی ہمیشہ جیہ ہوتی اور بھگوان کی جیہ ہوتی ہے تو بھگتوں کی بھی جیہ ہوتی ہی اس لیے جب بھگتوں کا اتکرش بھگوان ویچار کرتے ہیں اس پسنگ کو مہا بھارت کے ساتھ میں بھی یوجت کی کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ بھگوان ارجون کے پکش میں ہیں جہاں جہاں بھگوان ارجون کے ساتھ میں پدھار تھے ہیں وہاں اس کی سرودہ ویجیہ ہوتی ہے کبھی اس کی ہار نہیں ہوئی کرنے سے وہ لڑا اسے ہی انیک اس سے بھی شریشت بیش پتا مہا درون اتیادی جو اسے شریشت تھے دنور ودیہ میں انسے بھی وہ لڑا پرنطو جب بھگوان کرشن جہاں بھی راج مان بھگوان سرودہ جہ ہی جہ جہ تی پت سے بھگوان 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 بھی بتایا گیا اہم بھگت پرادین میں بھگت کے پرادین ہوں جس پرکار ایک پتنی اپنے پتی کو ایک اچھی پتنی اپنے پتی کو پریم سے وشم کر لیتی ہے اسی پرکار بھگت بھی مجھ کو پریم سے وشم کر لیتے کل بھی ہم نے پرسنگ سنائی ہے ناچت کرشن نچاوت گوپی پرہو شکرشن الوک گلیلہ کرنے والے ہیں کوئی گوپی کہ وہاں جا کر کچھ لوٹ پارٹ مچاتے ہیں گوال بالوں کے ساتھ میں جا کر کسی گوپی کاؤ کے ساتھ میں گوال بالوں کے ساتھ میں جا کر وہاں کچھ مانگ کرتے ہیں جب مانگ کرتے ہیں تو گوپی کا ناچنے کا کہتی ہے نرتے کرنے کا کہتی ہے شاچ کے لیے مکھن کے لیے دودھ کے لیے پرہو نرتے کرتے برحم گیانے درشتی سے پرہو کو کسی کی آوش اکتا نہیں پرہو نرپکش ہیں پرن تو پھر بھی ایسا ہونے پر بھی جب وہ گوپ بھیک در کر پدا رہے ہیں ایک سادھرن بالک کے روپ میں پدا رہے ہیں سادھرن اتا میں بھی اسادھرن اتا ہے اسے میں انیک ود کوتک کر کے بھکتوں کا من سویم میں لگانے کے لئے پرہو اس پرکار کی لیلہ کرتے ہیں ان کا نیروض شد کروانے کے لئے پرہو اس پرکار کی لیلہ کرتے ہیں ان گوپ کاؤں کا من کیسے لگے پرہو میں ان نے کوئی سادھن تو کیے نہیں تو اسے نرط کے مادیم سے ہاؤ بھاؤ کے مادیم سے چتون کے مادیم سے کیش کے مادیم سے اپنے سوروپ میں ان کی آسکتی درڑ کروا لیتے ہیں اپنے سوروپ میں درڑ آسکتی کروا کے پرہو ان کا نیروض اپنے میں آسکتی ویسن سنسارک سے الگ ہٹنا اس سیج ہی میں سدھے کروا دے تو اس پرکار جے بھی پد کے مادیم سے جے ہوتی ہے پرہو کی بکتوں کی یہ پرکار صدق کیا گیا ہے جہ یہ ورن جو شاتروں میں اپیوک کیا جاتا ہے اس کو دگ اکشر مانتے ہیں جلا ہوا اکشر مانا جاتا ہے تو جلا ہوا اکشر سے کبھی کسی کی شروعات نہیں کی جاتی ساہیت میں پرندو یہاں پر جیتی سے شروعات جو کی گئی ہے تو وہاں پر بکتوں پر بھگوان کی کرپا اس کا نردرشن اس کا ادھارن بشے شروع میں دیا گیا کرم مارگ میں گیان مارگ میں بکتی مارگ میں کیا پر گوپیوں کو ویرہ کے مادیم سے دگ دیتا آئیے تو شیمت بھاگ وط کا شمن کر بھی یہ دگ دیتا تاپ یہ دور ہوتے ہیں گوپی 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 بھگوان کے لئے اس پرکار تپت ہے اس لئے جسہ شروعات کی گئی آگے پرارمب کرتے ہیں جی تی تی دکم جنمنہ برج یہ جو برج ہے اس کا مہت میں بھی بہت بڑا ہے برج ارثات کیا برج شبد اس کا عطاق پر یہ ہے ویابت ہونا گناتیت برحم سناتم پرم جوتی ویکنٹ دھام سوروپ یہ برج ہمارے یہاں مانا جائے یہاں پر جس پرکار ویکنٹ میں پربو ویراج مانا ہے اسی پرکار گولوک دھام ویکنٹ سے بھی ادھک ہو کر پربو کی لیلہ کی اس تھلی جہاں پر پربو کی لیلہ کا اس مرن پربو کی لیلہ سہجی میں ہوتی رہتی ہے ہمیشہ ودیمان ہے نتی ہے وہ درشن ہمیں ہوتا ہے ایسے ہی برج شفد کا ایک تات پر یہ ہے گوشالہ جہاں پر گائیوں کو باندھ کر رکشن پالن پوشن اس نے کے مادیم سے کیا جاتا ہے تو جس پرکار پربوشی کرشن گوالا بن کے گائیوں کی மرحل پوشن کرتے ہیں نس cancelled یقالی گھوکل جگہوں پر بھی نسابم جیو گوپیکا بس رہی ہیں ان کی بھی بھانائوں کو پورتی کرتے ہیں ان کے بھی پریم بوش ہو کر ان کے ادھین گھومتے ہیں جیسے گائیوں کے پیچھے ادھین ہو کر گھومتے ہیں جیسے گھوپیکاؤں کے پیچھے بھی ادھین ہو کر ان کے پریم کے بوش میں ہو کر پر پروہ گھوم رہے ہیں اس لیے یہ برج ہے برج برجتی ارتھات جانا کہاں جانا پروہ کی لیلہ کے پرتی جانا جس دھام میں پروہ کی الوکی لیلائیں ہوئی ہیں بال لیلہ کشور لیلہ گوردھن لیلہ راس لیلہ انیک بھی دلائیں اس اسطحل کا اسمرن اس اسطحل میں لیلا کا اسمرن وہاں پر جانا وہاں کی رینوں رج یہ ہم کو پرافت ہو جاوے یہ پرم سوباگی کی بات اس رج کی کامنا برحمہ شیو نارد آدھی مونی سنک سننزادی کرتے ہیں کیونکہ پرہو کی چرن رج گوپکاؤں کی چرن رج مہا پر ملے ہوئی تو یہ برج ارثات جب پرہو کی یہ اچھا ہوئی اس گولوک دھان کے سمست وستوں کو اس بھوتل پر بری اتارا جائے کیونکہ پرہو پراکٹے ہونے والا ہے اسے میں سوامنی جی نے ونتی کری ہے کہ یمنا جی ہیں ڈندہون ہے گرراج جی ہیں لطا پتا ہیں کندرائیں ہیں جرمیں ہیں جو کی کنج نکنج آدھی جو کی لیلا کے سمبندی ہیں سبھی کو گولوک دھام میں سے یہاں پدرہ جائے پرابو نے بنتی سوکار کر کے اس بھوتل پر اس گولوک دھام کو اتارا ہے اس گولوک دھام کا اس بھوتل پر نام بریج ہے اس کا کبھی انت نہیں ہوتا ہمارے یہیں بتایا ہے شرشتی کا حال میں جب شرشتی اُت پر نہ ہوتی ہے گولوک دھام جو دیمان رہتا ہے نشت ہوتی ہے جب بھی یہ گولوک دھام جو دیمان رہتا ہے اس کا کبھی بھی ناش نہیں ہوتا تو ایسے یہ بریج کا سوروپ بدلایا تت پشتہ مہتم گیان کے روپ میں جب پرہو اس بریج میں پرکٹ ہوئے ہیں انہوں نے بریج گوپ بالکوں کا گوپی کاؤں کا بریج کی بھومی کا کیڑا ستھلی کا الوکی سوروپ پرکٹ کیا ہے بتایا ہے جیسے برمہ جی جب پرہو بالک کھیلیاں کر رہے ہیں گوال بالکوں کے ساتھ میں کھیلنے گئے ہیں اس سمیں کسی کا یوٹن کھا رہے ہیں کسی کے ساتھ میں ہسی مجھا کر رہے ہیں کھیل کود کریڑا یہ سب ہو رہی ہے بالکوں